اس عمل کو کر لیں گے اس وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ اردین دو لوگوں کے دمیان آپ جدائی ڈالنا چاہتے ہیں آپ جو ہے وہ ڈال سکیں گے تو اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد صبح کی نماز کے بعد آپ نے کسی پرانی قبر آپ پوشش کریں جتنی بھی قبر پرانی ہوگی اتنا ہی بہتر ہوگا آپ نے قبر جو ہے میں بار بار اس بات کو رپیٹ کر رہی ہوں کہ پرانی سے پرانی قبر پرانی سے پرانی قبر پر آپ نے جانا ہے وہاں سے آپ نے ایک مٹھی بھر کر آپ نے مٹی لے آنی ہے پھر آپ نے اس کو گھر آ کر اس پر آپ نے اکیس مرتبہ جو آیت ہے جو صورت ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے جب آپ اس صورت کو پڑھ چکے ہوں گے تو پڑھ کر آپ نے اس مٹی کو ان دو لوگوں کے ان دو آدمیوں کے جو بھی آپ کے دشمن ہیں جو بھی آپ کے جو بھی جن لوگوں کے درمیان میں آپ چاہتے ہیں جدائی ڈالنا ان کے گھروں کے درمیان ان کے مکانوں کے درمیان میں ان کے گوشوں میں ٹھیک ہے اگر دو گھر آپ اس میں اٹیچ ہیں ان دو گھروں میں ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر دو آدمی ہیں ان کے درمیان ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ان کے جو مکان ہیں ان کے جو گوشے ہیں ان کے جو کونے ہیں وہاں پر آپ وہ مٹی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی سی آپ ڈال دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں ان دونوں میں بہت ہی سخت جدائی واقعہ ہو جائے گی بہت آسان وظیفہ ہے بہت ہی نایاب عمل ہے اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ذمہ داری پر اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں گی کیونکہ جو بھی اس طرح کی عمل ہے وہ ان کی پرمیشن اپنے طرف سے نہیں دیری اس لحاظ سے دینے کی تو آپ کو اجادت دے رہی ہوں لیکن میں آپ کو یہ نہیں مشورہ دوں گی یہ بات نہیں آپ کو کہنا چاہتی کہ آپ یہ گناہ میرے سر کے پر کریں یعنی کہ میرے سر کے آپ لے کہ اس گناہ کو نہیں کریں ہاں اگر آپ دو لوگوں سے تنک آ چکے ہیں دو لوگ ہیں جو کہ آپ لوگوں کے دمیان میں رکاوٹ لا رہے ہیں پرشانی کا باعث بال رہے ہیں کسی بھی پرشانی کی وجہ سے آپ لوگ تنگ آ رہے ہیں کوئی ذریعہ نہیں بھر رہا تو آپ ان میں جدائی ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر جیسے کہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ناجائز طلقات بن جاتے ہیں وائف کے ساتھ ہیسمنٹ کے ساتھ ہیسمنٹ وائف کے اپس میں طلقات بن جاتے ہیں یا پھر جو پیرنٹس ہیں جن کی بچیوں کے اور لڑکوں کے جو ہیں وہ لڑکیوں کے ساتھ ناجائز طلقات رکھ لیتے ہیں اس طرح کی اگر آپ جو ہے یعنی کہ آپ جدائی بھی ڈلوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے جائز ہی مقصد ہونا چاہیے ناجائز مقصد کے لیے آپ کتے اس کو استعمال نہ کیجئے کیونکہ اس کے گناہگار آپ بھی ہوں گے اور اللہ کی ذات بھی جو ہے وہ بفور ورحیم ہے وہ دیکھ رہی ہے آپ کو جو میں نے چیز بتائی ہے آپ صرف اور صرف اسی مقصد کریے استعمال کیجئے جائز مقصد کے لیے تو وہ کون سی آیت ہے وہ کون سی صورت ہے جس کو پڑھ کر آپ دو عدمیوں کے درمیان میں جبائی ڈال سکتے ہیں وہ ہے صورہ فیل آپ نے یہاں سے آپ نے پوری صورت شروع کر کے فجعالہم کا اصفی مقول فجعالہم کا اصفی مقول آپ نے پوری صورت جو ہے وہ پڑھنی ہے پوری صورت جو ہے وہ پڑھ کر آپ نے وہ جو پرانی کمر سے آپ مٹی لے کر آئے تھے ایک مٹھی میں آپ نے مٹی لے جانے آیا اس مٹی پر آپ نے اس صورت